سلام علیکم سلوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ڈی بی سولوشن انگلیش فائی جی روان کا اس میں آپ کو ایک قویسٹن دیا ہوا ہے اس کو آپ نے سالف کرنا ہے دو سو سے لے کر دو سو پچاس ورڈز آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھنے ہیں بہت آسان سا ٹاپک ہے ایک ہی ٹاپک آپ کو دیا ہوا ہے اسی ٹاپک پہ آپ نے اپنے جو اریجنل آئیڈیاز ہیں ان کو آپ نے ایکسپریس کرنا ہے تو چلتے ہیں آنسر کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ایل ایم ایس پہ جائیں ایل ایم ایس پہ جا کے آپ کو جتنی بھی آپ کو اس میں انسٹرکشن دی ہوتی ہیں آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے بکاس جو انسٹرکشن کے اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کے جو مارکس ہیں وہ خامکہ کر سکتے ہیں آپ کا بشاکہ ہنڈری پرسنٹ صحیح انسر آپ نے لکھ ہوگا پھر بھی آپ کے جو مارکس ہیں وہ کٹ جائیں گے اگر آپ نے انسٹرکشن کو فالو نہیں کیا ہوا انسٹرکشن میں مین عام طور پر آپ یہی آتا ہے کہ آپ نے جو کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک فاؤنٹ سائز بتایا جاتا ہے آپ کو ایک سٹیل بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسٹیل میں لکھنا ہے اور کونسا آپ نے فاؤنٹ سائز کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تو چلتے ہیں جی قویسٹن کی طرف ایک ایک قویسٹن آپ کو دیا ہوئے کہ ہسٹوریکل ڈیویلیمنٹ آف لینگویج بیسٹ ریفلیکٹڈ تھو اٹس لیٹریچر کہ جو ہسٹوریکل ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کی وہ سب سے زیادہ جو اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو اس کا لیٹریچر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے جو کسی بھی لینگویج کے ایک لیٹریچر ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کس طرح ایک لینگویج نے اپنی ہسٹری میں اہستہ اہستہ ترقی کی ہے یا کونکہ جو لیٹریچر ہوتا ہے وہ ریٹن فارم ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کی تو اس کی وجہ سے ہم ہمیں آسانی سے پتا چال جاتا ہے کہ کس ٹیم پیریڈ میں لینگویج کی کیا ڈیویلیمنٹ ہو رہی تھی کسی بھی پارٹیکورل لینگویج میں تو یہی آپ کا جو کویسٹ چلے ہیں اس پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ کس طرح جو لیٹریچر ہے وہ کسی بھی لینگویج کی ہسٹوریکل ڈیویلمنٹ کو شو کرتا ہے آسان سا سوال ہے جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کے لیے آنسر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو چلتے ہیں آنسر کی طرف آپ نے آنسر کو کپی نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو اپنی ورڈنگ میں چینج کر کے لکھنا ہے آنسر ہے جی لینگویج اور لیٹریچر لیٹریچر آر ٹو انٹرلیٹڈ کنسیپٹس کہ جو لینگویج ہے اور جو لیٹریچر ہے وہ دو مختلف آپس میں انٹرکونیکٹڈ کنسیپٹس ہیں لینگویج کیا ہے جو سٹڈی آف ساؤنڈ وارڈ سنٹینسز ویرہیز لیٹریچر سٹڈی آف ریٹن وارک آپ کو ان کے بارے میں فرق بتاؤنا چاہیے کہ لینگویج کیا ہے لینگویج سیمپلی جو ستڈی آف ساؤنڈ وارڈ اور سنٹینسز کی سٹڈی ہے اس کو ہم لینگویج کہتے ہیں لیکن جو لیٹریچر ہے لیٹریچر ہے جو سٹڈی آف ریٹن وارک کسی بھی لینگویج کا جو ریٹن وارک ہوتا ہے وہ اس لینگویج کا لیٹریچر ہوتا ہے تو آپ نے یہ اس میں جو فارک ہے اس کو آپ نے واضح کرنا ہے دا ایکزیسٹنس آف لیٹریچر ہے اسی کو لیٹریچر کہتے ہیں جب جو ایسا ٹیکسٹ جو لیگویج کو آرٹسٹک طور پر یا پیکیولر وے میں یوز کرتا ہے مطلب کہ ایک ٹرکی وے میں اور ایک کنسائز اینڈ اچھے طریقے سے جو ایک جو 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 ریٹن ٹیکس ٹیکسٹ جو ہوتا ہے جو لیگویج کو ایک ہر اس کے مطلب جامعہ طریقے سے ایک شو کرتا ہے تو اس کو ہم لیٹریری ٹیکسٹ یا لیٹریچر کہتے ہیں جو لیٹریچر میں فارق آپ کو بتاتے ہیں جو لیٹریچر ہے اس میں جو لیگویج کے وہ ٹرو سپیرٹ آپ کی فالو ہوتی ہے لیٹریچر ٹرانسفارمز اینڈ انٹینسی فائز آرڈینری لیگویج انٹو کریٹیو ون جو لیٹریچر ہوتا ہے وہ ٹرانسفارم کرتا ہے ایک عام سی زبان کو ایک کریٹیو لیگویج کے اندر کہ جو لیٹریچر ہوتا ہے اس میں آپ کی جو ڈیلی بولی جانے والی جو ایک کیجول لیگویج یوز نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو ایک کریٹیو لیگویج ہوتی ہے جو ایک پرفیکٹ لیگویج کی شیپ ہوتی ہے لیٹریچر میں وہ لکھی جاتی ہے انڈوینگ سو لیٹریچر ڈیویٹ سسٹیمیٹیکلی فرام ایوریڈ سپیچ ٹو فگریٹیو لیگویج تو اس طرح جو لیٹریچر ہے وہ ایک سسٹیمیٹیکلی طریقے سے چینج کرتا ہے جو ہم روز مرہ کی زبان بولتے ہیں اس کو ایک فگریٹیو لیگویج کے اندر ایک اس کو جامعہ لیگویج کے اندر سسٹیمیٹیکلی ٹرانسفارم کرتا ہے کہ جو ایک تو لیگویج ہوتی ہے جو ہم ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں اور ایک ہوتی ہے لیٹریچر کی لینگویج جو لیٹریچر میں لینگویج ہوتی ہے جو ایک یونیورسل جامعہ قسم کی جو ایک پرفیکٹ شیپ ہوتی ہے لینگویج کی لیٹریچر میں وہ لکھی جاتی ہے حتیٰ کہ جو ہم جو ہم ڈیلی بولتے ہیں وہ وہ تو ایک کیجول سی سپیچ ہوتی ہے وہ لیٹریچر کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ جو لیٹریچر کا حصہ بنتی ہے وہ فل جو کسی بھی لینگویج کے رولز اور لاز ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ لینگویج کی جو شیپ ہوتی ہے وہ لٹریچر میں یوز ہوتی ہے لینگویج is improved when reading لٹریچر تو آپ کی جو لینگویج ہے وہ improved ہوتی ہے جب آپ لٹریچر کی study کرتے ہیں as we know that literature is written work of any language جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لٹریچر ہے وہ کسی بھی لینگویج کا written work ہوتا ہے therefore we can deeply observe the historical developments of any language تو اس لئے ہم جب any language in different time frames تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو لٹریچر ہے وہ کسی بھی لینگویج کا written work ہوتا ہے from the beginning اور اور لٹریچر کے study سے ہم اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لٹریچر ہے اس کی study سے ہمیں ہمیں جو historical developments ہوئی ہوتی ہیں مختلف time frames میں اس سے اس کا ہم کو ہمیں پتا چال جاتا ہے کیونکہ جو written work ہوتا ہے جب سے language شروع ہوگی تو اس کی جو rules تھے وہ شروع سے لکھنا شروع ہوگی literature کا حصہ بننا شروع ہوگئے تو جیسے time کے ساتھ ساتھ وہ اس language نے ترقی کی اور وہ developments کرتی گئی تو ساتھ ساتھ میں جو written work ہے وہ تو ہو رہا ہے جو اس کے rules ہے اور لاز ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھے جا رہے ہیں تو اس طرح ہمیں پتا چلے گا کہ 1950 میں انگلیش کے کیا rules تھے کون سی language تھی کیونکہ written work موجود ہے پوری language کا تو اور 1980 میں کیا language کی کیا state تھی اور آج کی دور میں language کی کیا state ہے تو اس طرح ہم literature کو پڑھ کے ہمیں جو historical developments کی ہیں language نے مختلف periods میں اس کا ہمیں پتا چال سکتا ہے تو یہی آپ کا question ہے کہ ہم کس طرح literature کو پڑھ کے اپنے روز مرا کے جو ہمارے کام ہے یا جو ہماری جو language development ہوئی ہیں ان کا ہمیں کیسے پتا چال سکتا ہے if we want to trace the history of anything in the in the past then we must rely on its return work ہے ویسے بھی ہمیں ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ہمیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کی history کے بارے میں کو trace کریں یا history کے بارے میں جانیں تو ہم اس کے جو return work ہوتا ہے اس پہ ہم focus کرتے ہیں اسی لیے in the case of language we can see the historical developments of any language by its literature اسی لیے اگر ہمیں language کی historical developments کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں اس کے literature کے بارے میں جاننا پڑے گا ہمیں اس کے literature کو پڑھنا پڑے گا تو یہی آپ کا question تھا کہ ہم کس طرح literature کو پڑھ کے کسی بھی language کی historical development کے بارے میں جان سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ language کیا ہوتی ہے پھر آپ نے پتا کرنا ہے کہ literature کیا ہوتا ہے جب آپ کو انتوں کو پتا چال جائے گا پھر آپ نے اسے اس کو آپ نے پھر اپنی logic logic دینی ہے کہ کس طرح آپ literature کو study کر کے آپ جو language کی historical developments ہیں ان کو آپ کیسے study کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question ہوتا ہے تو آپ comment section میں ضرور بتایا کریں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ